اسلام علیکم مسکراتے رہے اور جو آپ پورے ورڈ میں جو آپ سب آٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے جو آپ آٹ آف کنٹری اعلیم حاصل کرنے کے لئے گئے ہیں اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے آپ سب ہستے رہے مسکراتے رہے آپ سب کے لئے میری یہ دعائیں ہیں تو ابھی ہماری لائف چال رہی تھی لیکن بیچ میں ایک فون بہت زیادہ ڈسٹارپ کر رہا تھا جو کہ میرے پاس جو وہ اسٹیچنگ کرواتے ہیں تو میں ان کو بار بار کٹ رہا ہوں لیکن ان کو سمجھ نہیں آرہی پھر مجھے وہ لائی بھی ختم کر کے ان سے بات کرنی پڑی کہ جو ہے میں بات کر رہا ہوں اگر میں فون کٹ رہا ہوں جب میری آپ لائف دیکھ رہے ہیں تو کم از کم اتنا آپ میں ہونا چاہیے کہ بھی کوئی مسروع بیٹھا ہے جو بھی آپ سب میری لائف میں آ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آپ سب ہنستے رہے مسکراتے رہے اور آپ سب نے میرا نیو چینل محمد عدی بیلوگ کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا ہے تاکہ میرا کوئی بھی نوٹفیکیشن ہے وہ آپ سب تک آ سکیں جی جی سونا انگو سوامی بیلوگ ایلو اگین آ جائیں انکل جی جی میں آ گیا ہوں نہیں نہیں کسی کو نہیں بس سب دیکھ رہے ہیں کہ میں لائف پہ بیٹھا ہوں اور وہ بار بار مجھے کول کر رہے ہیں میں ان سے بول رہا ہوں کہ میں سوڑا مسروف بیٹھا ہوں تو ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں اب ان کو سمجھ بھی نہیں آتی یہ حال ہے بار بار میں کول کٹ رہا ہوں تو وہ یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ کئی مسروف بیٹھا ہے یا کچھ علاقہ میں کسی کو کول کروں کوئی آگے سے کول کٹے نا تو مجھے سمجھ آ جاتی کہ یہ بندہ مسروف ہے قل شفاہ السلام علیکم وآلیکم سلام آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے ایمانی شرمازونہ اچھا جی ایمانی شرمازونہ ہے ہیلو جی جی آپ بولیں اچھا جی انکل آپ نے پرانا چینل کیوں بند کیا اس چینل پہ ہم سے کچھ غلط ویڈیو بنی تھی جو ہماری آپس میں لڑائی ہوئی پھر وہ ہم سب نیو بلوگ آر تھے کوئی سمجھ نہیں تھی کہ یہ بات یہاں کرنی ہے نہیں کرنی تو جب بھی میں اس کے پر بلوگ اپلوڈ کرتا تو اس کے نیچے جو عجیب جیب لینگویج جس کی وجہ سے میں نے وہ چینل ہی بس ختم کر دیا جی ہاں جی میں نے میں اتر خاند سے ہوں جی جی میں پاکستان سے ہوں اور میں اس وقت کراچی سکھی سے آپ سب سے مخاتب ہیں اچھا آپ سے اچھا ہمانی شرمہ یوکے سے کہاں سے ہیں میں اچھا آپ تو میری ہم پیدائش ہو گئی ہے اچھا جی اچھا تو یہ آپ آپس میں بات کرنا اچھا ایلو جی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی سویٹ موم ڈی ڈی اور اس کی وائف آپ لوگوں کے گھر ہے جی میں ہمیشہ جب بھی اپنی آڈینس سے مخاتب ہوتا ہوں تو میں یہی بولتا ہوں کہ میں کسی کو ڈسکاس نہیں کروں گا جو بھی ہے جہاں بھی ہے اور آپ سب ان کا بھی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو بھی دیکھتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں کیا ہے میں کسی کو اس بارے میں نہیں ہوں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ سب میری لائف میں آتے ہیں پنیاں کا بلے شوہر ایلو نتیم انکل جی ایلو آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں سونگواز ممی لوگ میں اب ڈیسمبر میں ہی شریف جانگی یو ایسے میں پہلے اچھا جا بہت شکریہ آپ کا پنیاں کا اچھا جی انکل میں تو روج آ رہی ہوں جو اپنے شروع کیا ہے جی جی جو اپنے گھار پہ رہے ہیں جی ستارہ بینٹ ٹھیک ہیں اپنے گھار پہ رہے ہیں اللہ پاک ان کو دیر سری خوشیان دے پریاں کا بلی شوہر آپ کا نام میں نے لے لیا آپ ستارہ سے ناراضگی ختم کر میری بیٹا میری کسی سے ناراضگی نہیں ہے میری پورے خاندان میں کسی سے ناراضگی نہیں ہے میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور سارے جو ہمارے رشتہ دار ہیں میں سب کے ساتھ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں بہن ہیں بھائی ہیں سب میں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھ میں کسی سے جگڑا کاری نہیں سکتا نہ میں میری ایسی سوچ ہے اچھے جی آمین آپ کو بھی آمین رفیہ رفیہ دے گا آمین آپ کو بھی آمین جی جی آمین اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے بیٹا فاطمہ کی شادی میں ہم ایسے گئے کہ جب فاروق بھائی کو میرے گھار آنا چاہیے تھا وہاں آ کے مجھے بتانا چاہیے تھا جیسے میرا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو میں بھی وہاں جاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں ان کو بتاتا ہوں سب کو ہم اس چیز سے ہٹ کر کہ ہم ایک ویلوگر ہیں کچھ ہیں ہم سب سے پہلے بھائی ہیں تو فاروق بھائی نے مجھے صرف کول کی کہ آپ آئیں گے نہ یہ مجھے بتایا گیا کہ کب شادی شروع ہے کب ختم ہے کب کیا ہے کیا ہے تو نہ ربینہ بہن کو بلایا گیا نہ کسی نہ اس میں بابر تھا نہ دلبر تھے کوئی بھی نہیں تھا اس میں تو اچھی بات نہیں ہے اگر فنکشن کرنے ہیں رشتہ داروں میں تو سب کو بلانا چاہیے ویلوگز جو جیسا بناتا ہے جیسی آڈینس ان کے ساتھ منسلے کا ہے وہ سب ان کو ٹریٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں سب کسی صاحب سے جو بھی ان سے سنتے ہیں تو اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کا رہے ہیں جیسے ہماری بھی بیٹی ہے تو آپ کو میرے گھارانا چاہیے تھا صحیح سے جیسے بولتے بلاتے ایک انوائٹ کرتے ہیں تو انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وہ بھی شادی سے تین دن پہلے بتا رہے ہیں کل کو ہم کوئی بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کریں یا کوئی تو ہم ہم بھی ایسے کریں کہ کول کر کے بتا دیں گی تین دن کے بعد شادی ہے آپ آ جائیں اور یہ بھی نہ بتائیں کہ شادی کب شروع ہے کب ختم ہے کب فنکشن ہے یہ سب چیزیں تو اگر پیار محبہ سے رشتے چلتے ہیں تو پھر سب کو مل بیٹھ کے چلنا پڑتا ہے سب ایسا نہیں ہے کہ آپ خالی فون کر دیں اور سب اٹھ کے بھاگ جائیں ہر کسی کی اپنی ریسپیکٹ ہے بڑا بھائی ہوں آپ نے ڈیٹ رکھی مجھے کنفارم نہیں کیا آپ نے رشتہ کیا مجھے نہیں بتایا اور کوئی بھی آپ کچھ چیز کر رہے ہیں صرف آپ یوٹیوب کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں گا اور صرف شادی کے دن تین دن پہلے کہ یہ آپ آ جائیں تو یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں ایسے نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو دو دن تین دن پہلے بلالے اور آپ وہاں چلے جائیں تو میں اس کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتا گھر آ کے بتاتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ بس بول دیں کہ جی آپ آ جائیں آپ دونوں سگے بھائی نہیں سگے بھائی اس طریقے سے ہیں کہ امی امی کی دوسری شادیوں انتی فروغ بھی وہاں سے امامو آپ کی اپنے صحیح بات جی بلکل کسی کو بھی آپ شادی میں انوائٹ کرتے ہیں کہیں رشتہ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں اپنے سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں یہ تو نہیں کہ ارام سے بس جی رشتہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا مٹھایا سب بانٹ گئی سب کچھ تو اس کے بعد کہیں کہ جی آپ آ جائیں تو وہ ہم کس طریقے سے آیا آپ مجھے بتائیں آپ صاحب جو آڈینس سن رہی ہیں کیسے آیا آپ بلائیں ہی نا رسپیکٹ ہے ہماری صاحب کے لئے میں کل کو کچھ کرتا ہوں تو میں کیا ان کو ایسے تو نہیں کہوں گا سب سے پہلے ان سے بات کریں گے کہ یار ہم وہاں کر رہے ہیں آپ صاحب آئیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ ٹھیک ہے نہیں ہے کیا ہے جیسے ایک فیملی ایک ساتھ بیٹھتی ہے تو بیٹا میں کسی کے ایسے نام نہیں لے سکتا کسی بھی فیملی کے کسی لیڈیز کے چاہے کسی مرد کے میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور یہ جو کچھ بھی جیسا نام لے رہے ہیں یہ انہی چینلوں پر ہے جن چینلوں کے اوپر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں میں کسی کا ایسا نام نہیں لے سکتا اور نہ میں کسی کو ڈسکس یہاں کر سکتا ہوں آپ سب میرے ساتھ منسلک ہیں میں آپ سب اچھی آڈینس کے ساتھ منسلک ہوں آپ سب اچھی باتیں کریں میں بھی آپ سکتے ساتھ ایسے شورتی صدام صدر آپ کی بہن ہے کہ عجیب میری چھوٹی بہن ہے مامو تم سے بات کرتے ہیں تب ہی آپ کو دور کر دیا سبیر ہے کوئی بات نہیں سب مجھ سے بے شک سب ہمیں مجھے دور کر دیں میرا ایک اپنا ورک ہے میں وہ کرتا ہوں میری اپنی لائف سٹیل ہے جو ایک تھوڑا سا ہے میں آپ سب کے ساتھ لائف میں بھی بات کرتا ہوں میری اپنی ہے میں کسی کے پیچھ بھاگ نہیں سکتا نہ میں کسی کو یہ کہہ سکتا ہوں کوئی مجھے بلاو میں ادھا رونا دھونا لے کے بیٹھوں کچھ نہیں میں آپ سب پیاری آڈینس کے سامنے آوں گا لائف کر رہا ہوں پھر میرے بیلوگ شروع ہوں گے آپ سب نے مجھے سپورٹ کرنا ہے میں کسی کے کوئی حساس نہیں دلانا چاہتا جو جیسا کہا رہے انہوں نے ہمیں نہیں بلایا ہم نے بھی نہیں ہم ان کو بلائیں گے کچھ نہیں ہے چاہے وہ آئیں یا آگیں اچھا جی مامو جی کوئی نئی گوڑ سب دیکھیں بس سب وہی ہے ایمانی شرمہ بس قرآنی کوئی نئی نہیں اچھا جی زبیر احمد ربینہ کراچی آئے گی یہ ربینہ بہر کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کب آتی ہیں کیا کرتی ہیں مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اور نہ میری اس چیز پر ان سے بات ہوتی ہے وہ ان کا گھر ہے وہاں رہیں گی یہاں رہیں گی جہاں ان کی مرضی ہاں ان کے بچے ہیں تو وہ بہتر وہی فیصلہ کر سکتی ہیں کہ وہ کہاں رہتی ہیں آپ نینہ کے پاس بھی نہ رہو اپنا روم لے لو جی میرا اپنا روم ہے میں کسی کے پاس نہیں رہتا میرا اپنا روم ہے نینہ بیٹا کا اپنا روم ہے میرا اپنا ہے تو ہم دونوں الگ الگ کرایا پرتے ہیں یہاں پہ جی امی سے بات ہوتی ہے میری سب سے بات ہوتی ہے میری امی سے کیا سب سے ہوتی ہے مامو ربینہ آپ کی بہن میں شادی کیوں کیوں بس الکا جو بھی اس ٹائم پہ جو بھی تھا اس کے بھر میں میں نہیں جانا چاہتا بس ہو گئی کیا کر سکتا ہے اس میں اس چیز کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا آپ نے پوچھا میں نے آپ کو بتا دی میری سب سے بات ہوتی ہے سب سے ہمانی شلمہ آپ امی امی جب گاؤں میں آتی ہیں تو میں ان سے ملنے جاتا ہوں باقی امی جب ستارہ بہن کے پاس جاتی ہیں تو زہری بات ہے وہاں تو میں نہیں جا سکتا وہ اسلام آباد میں ہے میں دھر اپنے گھر دھر پنجاب میں خیر وہ بھی اپر پنجاب ہے ہمارا جو ہے جو ہمارا ایک علاقے لیا ہے جیسے ہے تو پنجاب لیکن وہ اپر پنجاب میں رہتے ہیں ہم سے دور ہے تو اس لیے جب وہ یہاں آتی ہیں تو پھر ہم ملتے ہیں اب چلو مانی شرما مامو آپ امی سے ملنے کیوں نہیں گئے گئے جاؤ اور اپنے چاچو سے میں اپنے کام پر بیٹھا ہوں میں ایسے نہیں جا سکتا جیسے میں گھر پر ہوں امی وہاں آگئی ہیں تو پھر ہم ملتے ہیں امی دور ہیں ہم سے کتارہ بہن ہم سے تقریباً تیرہ چودہ گھنٹے وہ سفر ہے وہاں سے آکے جیسے ہم باولپور سے کراچھی کر کے آتے ہیں اتنی سفر یہاں ہے تو جب وہ وہاں آتی ہیں تو پھر ہم ملتے ہیں جب چلے جاتے ہیں تو پھر ہم ملتے ہیں ایسے میں کسی کے گھر ایسے نہیں جاتا کہ اسپیشل جاؤں اور وہاں جا کے میں بھی لوگ بنانا شروع کر دوں اور یہ سب دلکل نہیں جب ایک سا سا بیٹھتے ہیں تو پھر اچھا لگتا ہے ستارہ بہن کے میٹا میں اس لیے نہیں گیا کہ شروع جو ہماری کچھ ویڈیو ایسے بنی تھی اس کی وجہ سے میں وہ چینل بھی میں نے ختم کیا سب کچھ میری ستارہ بہن سے کسی قسم کی کوئی رنجش نہیں جو بھی ہمارے بھی جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ ہم نے ختم کیا اور میں نے نیا چینل بنایا میں نے ایک اپنا فیصلہ جو ایک میرا ذاتی ہے میں نے وہ کیا ہے کہ ستارہ بہن کے کسی ان کو ان کے کسی ویلوگ میں ان کے کسی پارٹی میں جہاں وہ میٹ اپ کریں کچھ کریں میں یہاں سے بیٹھ کے ان کے لئے دعا کر سکتا ہوں میں سپیشل وہاں نہیں جا سکتا اوڈینس اچھا نہیں سمجھتی ہم کیوں یہ چیز جو ہے بار بار کسی کو یہ موقع دیں کہ بھئی ہم وہاں جائیں اور وہاں پہ جو سب ملنے آتے ہیں کوئی وہ اچھا نہ سمجھے تو بس یہ ہی ہے کہ میں ایک اپنی آڈینس تیار کرنا چاہتا ہوں میرا جو نیو چینل ہے کہ میں بس اپنا شوٹ اپنا بیلوگ اپنا یہ سب کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں نہ کسی کے اوپر کوئی بات ہو نہ کسی کے بارے میں کوئی چیز ہو یہ سب چیزیں میں نہیں کر سکتا میں یہاں سے ستارہ پہن کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو کامیاب کرے ہستی مسکراتی رہیں بہت زیادہ ترقی کریں میری دل سے دعا ہے چھوٹی بہن ہے میں ان کے کسی بیلوگ میں یا میں ان کی کسی پارٹی میں ایسے زبردستی موبیل لے کے وہاں پہنچوں اور سب دیکھیں کہ جی امام واقع یہ ہو گیا تو میں ایسا نہیں کر سکتا اللہ پاک نے ان کو مقام دیا ہے میں یہاں سے خوش ہوں کہ وہ بہت زیادہ کامیاب رہے ہیں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا بس میری دعائیں ہیں ہاں یہ میری بہت بڑی غلطی ہے یہ بہنوں کا مسئلہ تھا وہ خودی حل کرتی اور اسی غلطی کی وجہ سے میں نے اپنا چینل ختم کر دیا بلکل آپ سب مجھے ستارہ بہن کی وجہ سے جانتے ہیں کیونکہ پہلے انہی کا چینل ہے پھر ان کے ذریعے آپ سب جانتے ہیں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ آپ مجھے سب جانتے ہیں جی سب سے ہوتی ہے کبھی کبھار ہوتی ہے جب کوئی آپ سب جو نیو میری اس چینل پہ جو بھی نیو آڈینس آ رہی ہے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل محمد نتیم بیلو کو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ اور آپ نے جو ہے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا ہے تاکہ میرے کوئی بھی نوٹفکیشن اور کچھ بھی میرا بیلو کوئی بھی آئے تو وہ نوٹفکیشن آپ تک آ سکے آپ سب نے یہ کرنا ہے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ میں اپنی فیملی کو یہاں نہیں لے آ سکتا ایک تو ان کے میری بچیاں وہاں ان کا تعلیم کا نظام بھی اچھا ہے وہ اسکول ماہاں قریب قریب ہیں جاتے ہیں دیگام سرکاری جوب کرتی ہیں تو وہ جو ہے وہاں اپنی جوب میں بھی مصروف ہوتی ہیں اور پھر میرا بڑا بیٹا جو ہے بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے اس کو لے آنا لے جانا یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بس وہیں گھر میں ٹھیک ہے اور کتنا ہم رینٹ بھر ہیں اتنی ان کے لئے بڑا گھر چاہیے جو کہ میں یہاں فوڈ نہیں کر سکتا میں تو بس ایک اپنا ایک روم لے کے جیسے اس میں کام بھی کرتا ہوں رہتا بھی ہوں بس یہ مجھے سے ہی لگتا ہے نہیں گورنمنٹ ٹیچر نہیں ہے وہ لیٹی ہیلتھ ورکہ رہے ہیں ہیلتھ میں آئے وہ جی جی یہ جو ایک ہیلتھ کا پروگرام ہوتا ہے جیسے آپ کو ایک ایریا دیا جاتا ہے کہ وہاں آپ جائیں ان کو ویزیٹ کریں اور وہاں ان کی تفصیل لکھیں بچوں کی اور جو بھی وہاں نیٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے بار بار نیٹ جا رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی بہت شکریہ آپ کا آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ آپ نے بات کی اور میں جتنی بھی نئی آڈینس آج آ رہی ہے میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سب نے میرے نیو چینل محمد عزیبی لوگ کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور میری لائیو شیئر کرتے جائیں بھی کرتے جائیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دباتے جائیں تاکہ میرا کوئی بھی نوٹفیکیشن ہے وہ آپ سب کے طرف آسکے آپ سب مجھ سے پوچھتے ہیں میں آپ سب کو اسی لئے بار بار یہی بولتا ہوں کہ پلیز آپ جو ہے کسی اور کا جو ہے میرے اس لائیو میں آپ مجھ سے مت پوچھیں میں کسی کو ڈسکاس نہیں کرنا چاہتا میں نے یہی کچھ کار کر کے اپنے بھی لوگیں کا بیڑا گار کیا ہے میں اب یہ چیزیں اب میں نہیں کرنا چاہتا نہ کسی کو ڈسکاس کرنا چاہتا ہوں اپنی اس لائیو میں تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ آپ سب میری لائیو میں آتے ہیں میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں تو آپ سب مجھ سے سوال کریں میرے وارک میں بارے میں اور میری فیملی کے بارے میں کہ میں جیسے ابھی بات ہو رہی ہے تو میں کسی کے اوپر ڈسکیشن اپنی نہیں کرنا چاہتا نہ کسی کو کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون کیا ہے کون کیا بھی لوگیں کر رہے ہیں ان کا ایک اپنا کام ہے میرا ایک اپنا کام ہے میں اپنا صرف کر سکتا ہوں میں کسی اور کا نہیں کر سکتا تو میں اسپیشلی آپ پوری آڈینس کا شکر گزار ہوں آپ سب اچھی لینگویج سے میرے ساتھ بات کرتے ہیں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ تو پلیز آپ کسی کو میرے لائف میں میں بیلوگ اپلوڈ کروں تو اس کے اوپر بھی آپ کسی کو ڈسکاس نہیں کرنا میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا میں صرف اپنا کر سکتا ہوں اچھا جی ہیمانی شرمہ ہم نہیں کریں گے بات کسی کے اوپر بیلکل بہت زیادہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ اچھا جی امام مجھے کو بھی سلائی سکھاؤ تو میں اپنے بھی لوگ بناوں گے آپ کو کیسے سکھاؤں اس کے اوپر تو جی جی تو میں تبھی کبھار سوچتا ہوں کہ میرے میرا یہ جو بارک ہے اس کے اوپر میں اپنے بھی لوگ بناوں لیکن میرے پاس کام بہت جیسے کام زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں بیلوگنگ بھی نہیں کر سکتا تو میں کوشش کروں گا کہ کبھی کبھر آپ کو تھوڑا بہت جو کٹیں گے سب کچھ تھوڑا سا یہ بھی شوٹ میں معلوم تو انشاءاللہ جیسے بیلوگ مشروع کروں گا تو میں یہ تھوڑا تھوڑا آپ سب کو بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے ہم یہ کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو دیکھنے کا صحیح ملے گا مامو آپ کی کرتی بہت پسند کونسی والی آپ کو پسند آئی میں نے ہی مانی میں نے جو ہے سلائی جو ہے میں نے بہت عرصہ سیکھی تھی پہلے گاؤں میں جیسے تھوڑی بہت سیکھتے ہیں وہاں پڑھتا بھی تھا اور یہ کام بھی پھر میں کراچی آ گیا بڑے سٹی میں یہاں بوتیک تھی وہاں یہ جو ڈرامے بنتے ہیں یا ڈراما سیریل بنتے ہیں ان کے اوڈر وہاں بنتے تھے تو وہاں میں نے چار پانچ سال وہاں کام کیا وہاں کٹنگ دیکھی بس بس بنتے ہیں بنتے ہیں کہ میں پاکستان پاکستان میں سب کچھ ہے تعلیم یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آئد بھی بنتے ہیں جو اس معلومی کرتے ہیں صحیح سے موسیقی جی جی بیٹا میری طبیہ ٹھیک ہے آپ سنائے آپ ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک میں صبح سے کام شروع کرتا ہم تقریبا دس بجے کے قریب اور چھ بجے میں یہ وقفہ کرتا ہوں اور اسی وقفے میں جو ہے میں یہ لائٹ کرتا ہوں آپ سب کے ساتھ بات رکھیں جی جی بالکل جی جی میں نماز پڑھتا ہوں نماز میں پڑھتا ہوں مذہب میں جو بھی چیزیں ہوں تو وہ تو فلو کرنا ضروری ہے تو نماز میں پڑھتا رہتا اور آپ سنائیں آپ بیٹا انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ تو یہ ہوتا ہے ٹور کے اوپر جب ٹور ہوتا ہے تو ضرور آئیں گے سب سے ملیں گے جو بھی وہاں آپ سب ہمیں دیکھتے ہیں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اور آپ سب نے مجھے سپورٹ کرنا ہے میرے اس چینل کو میرا نیو چینل ہے کہ یہ تھوڑا سا گروہ کر جائے تو میں تھوڑا اپنے بھلو بھی بنا سکوں جی آپ کے گھر انشاءاللہ آئیں گے آپ کے آئیں گے جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ جب آئیں گے تو پھر جی انشاءاللہ ضرور ملے گا بس کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک میں کامیاب کرے بس محنت تو کرنی پڑتی ہے زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کام تو کرنا پڑتا ہے اور زندگی ایسا نہیں گزرتی سخت محنت کرنی پڑتی ہے زندگی گزارنے آسان نہیں ہے اس میں آپ کو محنت کرنا ہے بہت سارے آپ کے خواب ہوتے ہیں جو کہ وہ بھی پورے ہونے چاہیے آپ نے بچوں کو خیال لکھنا ہے گھر کا سب تو بہت زیادہ ہوتا ہے یہ سب محنت آپ آپ بیٹا اللہ پا خوش رکھے اور آپ اپنی فیملی نہ خوش رہے میری آپ کے لئے بہت دعائیں ہیں جب میں جو جو کچھ بھی ہوا جو کچھ بھی بیچ میں ہوا تو آپ سب نے وہ تماشا دیکھا اتنی مینہ سے میں نے چینل بنایا وہ چلا گیا اس لئے میں بولتا ہوں جن کا جو بھی مسئلہ ہے وہ خود ہی حل کریں میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا مسئلہ پہ بات کروں اللہ پاک سب پوری فیملی کو خوش رکھے اور سب وہ خوش رہے تو اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر بات کریں ضرورت نہیں ہے ہمیں جن کو جو بھی کرنا ہے وہ خود ہی وہاں ان کے چینل ہیں اگر وہ آپ سب کے ساتھ سچ بولتے ہیں آپ سب ان کے ویوز دیتے ہیں دیکھتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ آپ بتائیں کیونکہ میں نے بیٹا یہ سب چیزیں جب بھی میں کرتا ہوں سارا کچھ میرے گلے پڑتا ہے میں نے اتنی مشکل سے چینل بنایا وہ چلا گیا ہمیں کیا ملا کامیاب تو وہ جن کے اوپر بات ہوئی ہم کیا کامیاب اسی لئے میں نے ان چیزوں کے اوپر سختی سے عمل کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے بلکل کی نہیں پاکستان مہنگائی پاکستان میں بہت زیادہ ہے اتنا مہنگائی ہے کہ ہم آپ کو باتا بیلی چیزوں کیا پلیلی چیزوں بسیدر چیزیں موسیقی جی جی آپ کے ہاں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ وہاں آپ کی لیڈرشپ اچھی ہوگی اور وہاں کنٹرول بھی اچھا ہے اور جو ایکونمی جو ہے آپ کی وہ بہتر ہوگی تو اس وجہ سے جو ہے وہاں مہنگائی کام ہے ہمارے ہاں یہ سب کچھ بلکل بھی نہیں ہے ہمیں خود سمجھ نہیں آرہی کہ ہو جا رہا ہے یہاں پہ بہت اس وقت ٹائٹ ڈھالاتا ہے یہاں پہ بہت ٹائٹ آپ کہاں چالیس ہے تو یہاں کم اد کم ڈیڑھ دو سو تو ہوگا آرام سے اتنی فرق ہے جی جی آپ کے تو نبی درموجی صاحب ہیں جی بلکل اور وہ کافی عرصے سے ہے مہاں جاری بات ہے کچھ اچھا کر رہے ہیں تو ہیں اگر کوئی لیڈر اچھا نہیں کرتا تو ان کو عمام نہیں 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 پتہ ہے کیا فوج میں شوک ہوتا ہے نا انسان کو کہ وہ کیا کرتا ہے کیس چیز میں سولڈر بنتے آپ جی آپ صحیح بول رہی ہیں ملک کے لئے ہر کوئی کرتا ہے لیکن بس نہیں گئے اس چیز میں بس انسان کو جو شوک ہوتا ہے وہ اس میں جاتا ہے جیسے مجھے کھیل سے بہت زیادہ شوک تھا اور کام سیکھنا بہت زیادہ شوک تھا تو یہ شوک ہی سب چیزیں کراتا ہے جیسے کوئی فوج سولڈر بننا چاہتا ہے اور فوج جوین کرنا چاہتا ہے کوئی کیا تو یہ سب چیزیں شوک کرواتا ہے تو آپ کا جو شوک ہوتا ہے وہ وہی آپ کو لے جاتا ہے وہاں آپ جو ایننگ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو یہ شوک ہی کرتا ہے جی 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 آپ کے ہاتھوں میں بہت 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 بابر بھائی کی اتنی تعلیم نہیں ہے بابر بیٹے کی ان کی تعلیم جو ہے کام ہے ہم لوگ ایسے لیے نہیں پڑے ہیں کہ کوئی سپورٹ جیسے ہوتی ہے ہمارا یہ جو طبقہ ہے وہ زیادہ وہ پیسے والا نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم زیادہ نہیں پڑ سکے آپ کا پتہ ہے کہ تعلیم میں پیسہ ضرورت ہے ہم اپنی زندگی جیسے ہماری زندگی میں اسٹرگل بہت زیادہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کام بھی سیکھنا ہے پڑھنا بھی ہے جو بھی کرنی ہے سب چیزیں یہ یہ جتنے بھی ساجد بھئی ہیں سب جوب کرتے تھے پہلے یہ تو ابھی سب آئے نا لوگیں کی طرح یہ سب جوب کرتے تھے میں ڈرائیونگ کی کوئی کہاں تھا کوئی کیا تھا ایک میں اپنا بس کام جو ہے اپنا میں نے کام سیکھا پھر اس کے ساتھ جوب بھی کرتا تھا جب کام سیکھ گیا تو پھر یہ کام کرنا پڑا مجھے تعلیم اس لیے میں حاصل نہیں کرسکا وہ سیکھ میں ہیں تو جب کام کرسکا جب کام کرسکا نہیں میری وائپ میٹریک زیادہ پڑھیں لیکن نہیں ہمارے پورے خاندان میں سب سے زیادہ ساجد بھائی کے جو بھائی خالد خالد امین خالد ہیں جو بھائی رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں پھر زہد امین ان کے بھائی ہیں وہ ہیں اور جیسے جہاں ابھی فاطمہ بیٹا فروب بھائی کی جو بیٹی جہاں زیادہ پڑھیں جیسے وقار وقار پڑھا لکھایا ان کا بھائی ہو گیا آمیر وہ تو یہ ہے پڑھے لکھے جی جی بلکل بیٹا مجھے زیادہ وہ نہیں کیونکہ میں کسی کے گھار آتا جاتا نہیں کسی سے یہ ڈسکس بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے تعلیم جو ہے کتنی یہ لاہور جیسے کراچی سے یہ لاہور گئے تھے وہاں پڑھتے رہے ہیں تو تعلیم یافتہ ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ انہوں نے کیا ڈپلوما کیا ہے کیا پڑھا ہے یہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں کبھی اس چیز پر بات نہیں وقار جو ہے ہمارا ایک تو ہمارا قضان ہے قومی جیسے ہماری قوم ہے ایک ہی قوم ہے ہماری ایک ہی ہمارا عبستی ہے جہاں بھی ہم رہتے تھے اور جیسے بڑھوں کے رشتے ہوتے ہیں ان کے دھو ہمارا یہ قضان بنتا ہے ان کی امی بھی اور وقار یہ ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ جیسے میرا میری جو نانی تھی نا جو میری نانی ان کا ان کا جو میاں یعنی وہ آپس میں دونوں بھائی تھے تو یہ ان کی اولاد ہے یعنی رشتے دار ہے ہمارے مجھے ان کا صحیح مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے لیکن رشتے دار ہے قریبی رشتے دار ہے جیسے بڑھوں کے آپس میں رشتے ہوتے ہیں پھر ان کی اولادیں ہوتی ہیں پھر ان کی اولادیں تو اس طریقے ستارہ بہن کے جو سسور ہیں وہ اپنے بیٹوں کے پاس زیادہ تر زہد بھائی اور ربیہ باجی کے پاس ان کے پاس رہتے ہیں پھر جب ستارہ بہن کے پاس جاتے ہیں تو وہاں زیادہ رہتے ہیں اور ان کے دو بیٹے جو ہیں وہ رہتے ہیں ادھر باولپور میں شاہ دمین خالد امین تو وہ ان کے گھروں میں بھی رہتے ہیں وہ ایسے جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے بس وہ وہاں رہتے ہیں اور سارے ان کو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں جوالے صاحب نئی ستارہ بہن کی جو ساس ہیں وہ ان کی گیت ہو چکی ہے بہت پہلے میرے سسرال پجاب میں ہیں میرا مامو ہے میرا سسر جو تھا میرا سگا مامو جیسے میری امی کے بھائی ہے جیسے میری امی کے بھائی ہے جیسے میری امی کے بھائی ہے جی جی اوکے اوکے بہت شکریہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ جی بیٹا مامو فروغ کا گھر جو ہے یعنی میں زلہ بھاولپور میں رہتا ہوں جیسے ان کا ڈس ٹریک جو ہے زلہ رہیم یار خان ہے تو وہ دو ڈھائی گھنٹے کا سفر ہے وہاں سے یعنی ہمارے گھر سے دو ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں ان کے گھر جانے تک نہیں یہ جو میرے پاس گھر ہے نا یہ مجھے میرے سسور نے دیا تھا ابو کی طرف سے نہیں میرے پاس کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس میرے کوئی جیداد نہیں تھی موالے صاحب کی طرف سے مجھے کوئی جیداد نہیں ملی تھی تو میرا کچھ نہیں تھا وہ جو گھار تھا وہ جو ہے سسور کی وجہ سے جو ہے تو بیگم کو جو بھی دیا گیا تھا نا تو اس کے حساب سے امی کی طرف سے جو ہے مجھے تھوڑی بہت جو زمین ملی تھی وہ ابھی جا کے ہمارے نام ہوئی ہے پہلے ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں جلدی فروک بھائی کا گھار تو اب وہ ہاں جی فروک بھائی کا جو ہے جو ہماری امی کی جو دوسری شادی ہوئی تھی فروک بھائی وہاں سے ہیں اور ہم زیادہ ایک دوسرے کے قریب رہے تو زیادہ اس وجہ سے کلوز ہے تو وہ جو گھر ہے ان کے والد صاحب نے بنایا اور ان کی روجہ داد تھی وہ اس کی طرف سے اپنے والد کی طرف سے ہمارے والد کی طرف سے ہمارے پاس کچھ نہیں جائے تو آپ رہے نہیں میں وہاں کہا رہ رہتا ہوں میرا تو اپنا ہے نا گھر میں تو وہاں رہتا ہوں جی جی پہلے سے جی جی پہلے سے جی تو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور میں ابھی اپنی لائف جو ہے وہ کلوز کر رہا ہوں آپ کی امی کی جی تین تین تو میں ابھی اپنی جو لائف ہے وہ کلوز کر رہا ہوں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے پھر سے اپنا کام شروع کرنا ہے تو میں نے تھوڑا سا ریسٹ کر لیا ہے آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ اور آپ سب آئے میری لائف میں اور آپ سب نے جوین کیا اور اچھی باتیں ہوئیں آپ سب سے اور آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کالیک نیو لائف کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ